آج اڈیالہ جل میں نیب القادرس کیس، نیب توشہ خانہ کیس اور توہینی الیکشن کمیشن کیس کی سماعت ہے تینوں کیسز کی تفصیلات یہ ہیں نیب توشہ خانہ کیس کی اگر بتاؤں تو عمراء خان صاحب کی اوپر یہ مقدمہ ایک تو یہ نیب میں چل رہا ہے اس سے پہلے اگر دیکھا جائے تو اسی طرح سے الیکشن کمیشن نے جو فیسرہ دیا تھا کمپلینٹ فائل کی گی جس میں خان صاحب کو سزا ہوئی ایک وہ کیس دوسرا جیلی رسیدوں کے حوالے سے تھانا کو سار کے اندر بی بی صاحب اور خان صاحب کی اوپر افیاد درج ہوئی اور تیسرا یہ قانون یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی جرم ہوگا کوئی ایکٹ ہوگا تو اس کی ایک کروہی چلائی جائے گی یوں نہیں ہے کہ لاہور میں کوئی قتل ہوا ہے تو آپ نے پورے پاکستان میں افیاد درج کر دینی ہے لیکن کیونکہ نام عمران احمد خان نیازی ہے لہٰذا یہاں پر نہ قانون نہ کوئی قائدہ نہ کوئی آئین نہ کوئی ذوابت کوئی بھی چیز فالو نہیں کی جاری دوسرے نمبر پر جو القادر ٹرسٹ کیس ہے اس میں آپ کو پتا ہے کہ خان صاحب نے ایک اچھا کام کیا ٹرسٹ بنایا بجائے یہ کہ کوئی یہ ایک ایسا کام کر سکیں ان کی زندگی گزر گئی ہے جنہوں نے یہ مقدمات بنایا ہیں انہوں نے ایسا کوئی کام نہیں کیا تو بجائے یہ کہ یہ اس بات کو اپریجیٹ کریں یا کوئی ایسا کام کریں انہوں نے خان صاحب کے اوپر یہ مقدمہ بنا دیا اور اس میں بڑا واضح ہے کہ جو ون نائنٹی میلین کی یہ بات کرتے ہیں تو وہ خان صاحب کے ذاتی اکاؤنٹ میں نہیں آیا سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں آیا لیکن آپ کو جیسے پہلے بتایا کہ نام عمران احمد خان نیازی ہے تو لہٰذا مقدمات ضروری ہیں بنانا تیسرے نمبر پر توہینی الیکشن کمیشن اب الیکشن کمیشن جو ہے وہ کمیشن ہے وہ عدالت نہیں ہے نہ ٹرائبیونل ہے لیکن وہ جناب عدالت کی کروائی کر رہے اس کے پاس ایک تیار ہی نہیں ہے توہین عدالت کی کروائی کرنے کا بجائے یہ کہ وہ فری اینڈ فیر الیکشنز کروائے ہیں جو کن کا کام ہے ملک کے اندر وہ عمران احمد خان نیازی جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ان کا نام آتا ہے تو لہٰذا وہ اسی چکر میں لگے ہوئے ہیں کہ کسی نہ کسی کسی نہ کسی ادارے سے کبھی ایف آئی اے کبھی نیب کبھی الیکشن کمیشن کبھی پولیس کبھی کوئی تو سارے ادارے ہی انوالو ہیں کہ کسز بنائے جائیں خان صاحب کی اوپر ان کی پارٹی کے رہنماؤں کی اوپر ورکرز کی اوپر تاں کہ ان کو مکمل طور پر جیل میں ڈالا جائے پی ٹی آئی کو کریش کیا جائے جیسے کہ خان صاحب نے کہا تھا کہ لندن پلان کے ذریعے بادشاہ سلامت کو لائے جائے گا مجھے اندر ڈالا جائے گا پی ٹی آئی کو کریش کیا جائے گا ڈسکوالیفائی کیا جائے اور وہ ساری کیزیں آپ کے سامنے ہیں ڈسکوالیفیکیشن والا جو نوٹیفیکیشن ہے وہ بھی الیکشن کمیشن نے نکالا ہے اچھا اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بتاؤں کہ خان صاحب کی ڈسکوالیفیکیشن کے ریلیٹڈ جو معاملہ ہے وہ بھی ہمیں امید ہے کہ سپریم کورٹ میں اگر میرٹ کیو پر وہ فیصل آیا تو کسی صورت خان صاحب کو یہ جو ڈسکوالیفائی کیا گیا ہے ایک غیر قرونی آرڈر کے ذریعے یہ بلکل غلط ہے اور یہ وہ نوٹیفیکیشن جو ہے وہ ختم ہوگا اور چوتھے نمبر پر بتاؤں کہ بلے کا نشان آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو الحمدللہ قانون کی آئین کی جیت ہوئی ہے عدلیہ کی اوپر اعتماد جو ہے وہ لوگوں کا وحال ہوا ہے ایک بڑا زبردست فیصلہ ہے اور جو یہ سازشتی ان کی اکسپوز ہوئی ہے کہ انہوں نے اس طرح کے لوگ پلانٹ کر کے کھڑے کیے پھر ایسا خیصلہ دیا جو کہ تھوڑی دیر بھی ٹک نہیں پایا